السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خریہ سے اور خوشحال ہوں گے اور اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہوں گے دوستو قیامت نہ آئے تو کیوں نہ آئے جہاں پہ قوم کی بیٹی ماں بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں وہاں پہ اس نے اس رشتے کو ہی پامال کر دے ایک ایک سے شخص نے جس نے چھ ماہ تک اپنی ہی بڑی بیٹی کو جس کی عمر سترہ سال تھی چھ ماہ تک بدفیلی کا نشانہ بناتا رہا زیادتی کا نشانہ بناتا رہا بچی نے بارہا اپنی ماں سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ میرے ساتھ غلط کام کرتا ہے لیکن ماں ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ بیٹا تم جھوٹ بو رہی ہے اور تم بڑی بیٹی ہے وہ تم سے لاد کرتا ہے لیکن آخر کار تنگ آکے جب ماں نے کمرے میں کیمرہ لگا دیا اور کمرے میں خود دیکھا اس کو اپنی ہی بیٹی کے ساتھ بدفیلی کرتے ہوئے تو ماں کو یقین آیا وہ اپنی بیٹی کو لے کے گئی اپنے بھائیوں کے گھر اور وہاں جا کے اپنے شوہر کے اوپر اور اس نے مقدمہ درج کرا لیا یاد رہے یہ شخص اس کا سگا باپ تھا سوتیلہ باپ نہیں تھا سگا باپ اپنی ہی بیٹی جس کو اللہ پاک نے کہا کہ رحمت ہے تمہارے لیے اور وہ شخص خوش نصیب ہے جس کی پہلی اولاد لڑکی ہوتی ہے دوستو وہ رحمت کی ساتھ یہ درندوں کی طرح اس کو نوشتا رہا اس کا بدن کارتا رہا دوستو تو اس سے زیادہ ہم لوگ کس حد تک گریں گے اس سے زیادہ اور کیا گریں گے کہ اپنی بیٹی اپنے ہی گھر میں ایک بچی ایک عورت اپنے ہی گھر میں نہیں محفوظ باپ باپ کا تو تقدس پامال کر دیا یہ بات جب راؤں گردش کرے گی کسی جگہ پہ کوئی کسی کو ورگلاتا ہے کہ اپنے باپ پہ الزام لگا دو جبکہ باپ ٹھیک ہوتا ہے بیٹی الزام لگا رہی ہوتی ہے یہاں پہ بیٹی کے ساتھ کیمرے میں ریکارڈ کی گئی بدفیلی جو کہ اس کی ماں نے ریکارڈ کر لی کیونکہ معاشرہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تاکہ ایک سکھا باپ جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ بدفیلی کر سکتا ہے ہمارے معاشرے کا بدبوت ترین گندہ ترین چہرہ یہ شخص ہے جس نے اپنی ہی بیٹی اپنے ہی خون کو نہیں بکشا اور اس کے ساتھ بدفیلی کی ایسا تو انگریز بھی نہیں کرتے ایسا تو وہ بھی نہیں کرتے کیا دیکھتے ہو یار کیا کھاتے ہو کیا سوچتے ہو مینٹلی فٹ نہیں ہو کیا تم مینٹلی پاگل ہو گئے ہو ان کا علاج کرانا چاہیے کہ نہیں کیا عادی ہیں اور اس شخص نے دو شادیاں کر رکھی تھی اس کے بعد تیسری اپنی بیٹی کو بدفیلی کا نشانہ بناتا رہا تھا کیا اس کا نفس اس پہ اس قدر غالب تھا کیا اس کو انسان کہنا انسانیت کی تظلیل نہیں ہے جہاں پہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا وہاں پہ اس طرح کی انسان کا ہمارے معاشرے میں پایا جانا کیا ہمارے معاشرے پہ داغ نہیں ہے دوستو اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی اظہار اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ ہمیں بھی ہماری کمی اور جاتی کے بارے میں پتہ لگتا رہے آپ لوگوں کی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ